یہ شفا والے دل کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں سے خوش رہتا ہے اور میں ایک حدیث پر کلام سمیٹ دیتا ہوں جامع ترمیزی شریف کی روایت ہے اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان وردو ان واردو اننا اس کے راوی ہیں ارشاد فرماتے ہیں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء والمرسلین علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرائیت کر گئی ہے حسد اور یہ مونڈنے والی ہے میں یوں نہیں کہتا کہ یہ سر مونڈنا ہے یا بالوں کا مونڈنا ہے بلکہ یہ ایمان کا مونڈنا ہے اللہ اکبر یعنی حسد آتے ہی ایمان زائل ہونے رکھتا ہے اور پھر تبرانی شریف کی روایت پر آخری لفظ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھلائی اور سکون نصیب ہو تو حسد سے بچتے رہو اور حسد سے بچنے کے لئے اپنی دل کو دل میرا گمبد خزراہ مدینہ میں ہوں حسن خاتم حسن عقیدت کا نگی نام میں ہوں دل میرا گمبد خزراہ مدینہ میں ہوں حضور کو دل میں بسا لیں ہر قسم کا بغض و اناود دل سے نکل جائے